تو یہ بتائیے فواد صاحب کے اس گہرہ نکاتی پروگرام کو عمل کرنے کے لیے اکثر سیسی جمعاتیں الیکشن سے پہلے بڑے دیلاویز وارے باتیں کرتی ہیں تو اس بات کا کیا ہمارے پاس کوئی ہے کہ عمل درامت کیسے ہوگا؟ عمل درامت کیا ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں؟ اور اگر نظام صاحب اس میں ایڈ کرتے ہوئے اگر فواد صاحب نون لیگ کا مینفیسٹو کر دیکھیں دوزار تیرہ کے انتخابات سے پہلے گا کمو بش وہ بھی ایسا ہی ہے تو یعنی کہنے کی بات ہے کہ کتاب بھی شکل دے دینا میرا مطلب ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ و پیپس پارٹی کا تو معاملہ پی ٹی آئی سے علیدہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ تو بارہا اقتدار میں آ چکے ہیں اور انہوں نے جو پروگرام اپنا ایجنڈا دیا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کر دینا اب تک ان کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے نہیں کیا عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ ابھی تک انہیں اپنا ایجنڈا نافذ کرنے کا موقع نہیں ملا اور اگر وہ بات کر رہے ہیں تو جب تک انہیں موقع نہیں ملے گا وہ ظاہر ہے کہ اس کو آپ پری جج کرنی سکتے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ گیارہ پوائنٹس جو ہم نے دیئے ہیں اب ان کا جو سیکنڈ فالو اپ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام پوائنٹس کے اوپر ایک تفصیلی کتابچے اور تفصیلی آرٹیکلز جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور ہم جو منیفیسٹو اپنا آ رہا ہے اس میں تفصیل سے لکھ رہے ہیں کہ ہم ان گولز کی طرف بڑھیں گے کیسے موڈس اپرینڈی کیا ہوگا ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا ان چیزوں کو پانے کے لئے مثال کے طور کی اوپر لوکل گورنمنٹ سسٹم کی اوپر جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے تو لوکل گورنمنٹ سسٹم کا ہمارا کیا وین ہوگا ہم نے اس میں جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں غلطیاں ہوئیں ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے کے پی میں جو ہم نے تجربہ کیا ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے اور ہم ایک نیا لوکل گورنمنٹ اپنا سسٹم پروپوز کر رہے ہیں وہ ایک تفصیلی اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے سامنے چیز آئے گی اسی طرح سے جو ایڈوکیشن اور مدارس ریفارم کی خان صاحب نے بات کی ہے اس کے اوپر ایک تفصیلی ہم آپ کو جو ہے وہ اپنی جو انٹیلیجنشیا ہے جو ہمارے سوچنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے ہم رکھیں گے کہ ان کو ہم کیسے ہم کیا طریقہ کار اپنا رہے ہیں ایک سلیبس ہم کرنا چاہتے ہیں بارہ سال تک کی تعلیم کا اس کی طرف ہم کیسے جو ہیں وہ بڑھیں گے